ویڈیو سٹوڈنٹس سکالرشپ دیتے ہیں مکمل ڈیٹیلز کے لئے اپلائی کیسے کریں گے کون کون سے سبجیکٹ اس میں شامل ہے کون کون سے فیلڈ کے سٹوڈنٹس اس کے لئے اپلائی کر سکتے تو ہمارے ساتھ رہی ہیں اور مکمل اپلائی کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے میں یہ ویڈیو میں شروع کروں گا ڈیر سٹوڈنٹس نانیجنگ یونیورسٹی سی اسی سکالرشپ دو ہزار بائیس ٹو دو ہزار تیس سٹارٹ ہو چکی ہے یہ سکالرشپ یگم جون سے جنوری سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور لاسٹ ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں گا اسی ہی ویڈیو میں سکالرشپ میں جو سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں کھین کی سبجیکٹ اپلائی کر سکتے ہیں وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں پروفیسر کے ساتھ ہم رابطہ کس طرح کریں گے تو ویڈیو پینٹ تک دیکھیں آپ کو چینیز گورنمنٹ سکالرشپ پہ چینیز بہت زیادہ سکالرشپ پائی جاتے ہیں چینیز شنگائی سکالرشپ چینیز پروفینشل سکالرشپ وغیرہ انیورسٹی کا نام ہے نانجینگ یونیورسٹی کون کون سے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جو ماسٹر کیلئی اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور جو پیڈی کیلئی اپلائی کرنا چاہتے ہیں فولی فنڈیڈ ہے ہر ایک چیز بفت ہے تین ہزار آر ایمی ماسٹر سٹوڈنٹس کو دیں گے پینٹی سو آر ایمی پیج ڈی سٹوڈنٹس کو دیں گے ان لائن اپلائی کرنا ہے اور پھر اس داکومنٹ سینڈ کرنے ان لائن اپلائی کیس طرح کریں گے اب یہ آپ کے سامنے کرتا ہوں اپلیکیشن ڈیڈ لائن کب ہے جنور ایک دو ہزار اکی سے لے کر مارچ چکتی دو ہزار بیس تو اب آپ کیا کرو گے اکتوبر اور نومبر دسمبر میں آپ کیا کرو گے تو آپ لوگ ٹیچر سے دڑا دڑ کانٹیکٹس میں رہو ایمیلز کرتے رہو کرتے رہو ایک ایک سپٹنس میلڈے پوروی انیورسٹی پروفیسر کو ایمیل کر کے تو ایٹس این ایپ فاریوار ایڈمیشن کونسے سٹوڈنٹس الیجیبل ہے جن کا ایج چالیس سال پہنتیس سال سے زیادہ نہ ہو آپ انگلش پروفیسرینسی سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے آئیلیٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر افعال آپ نے کیا کرنا ہے سی ایسی پورٹل پر فارم فیل کرنا ہے کس طرح فیل کرنا ہے ابھی آپ کے سامنے فیل کرتا ہوں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے سی ایسی آنلائن اپلیکیشن فارم کا لکھ لیچے جائے سی ایسی پورٹل لکھا ہے اس لنک پر کلک کر آپ ڈائریک وہاں جائیں گے اپنے آپ کو ریجسٹر کریں میں ابھی دکھا دوں آپ کے سامنے اس کے بعد سی ایسی اپلیکیشن فیل کرنے کے بعد یونیورسٹی کے پورٹل پر جانا ہے تمام ڈاغمنٹس وہاں سینڈ کرنا ہے اور ریزلٹ کب اینناؤنس ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو نانجین آج کل آپ نے کرنا ہے کہ نانجین یونیورسٹی کی کتنے ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے دیکھیں کٹیکٹ کس طرح کریں گے ہمیں لنکیں سی مینیں گے ہم ای میل کہاں کریں گے تو تمام لنکس میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں آویلیبل ہے وہاں پہ صرف کلک کرنے سے آپ کو تمام ٹیچرز کی ای میل مینیں گے اور بس ان میں اپنا ریسرچ فیلڈ فائنڈ کریں اور اپلائی کرتے رہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس آج کل آپ نے کیا کرنا ہے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں میں نے دیئے ہے یہ لنکس سارے ڈسکرپشن میں موجود ہیں ہر سکول کا ٹیچر ہر سکول کے پروفیسر کی ای میل موجود ہے تو وہاں یہ کلک ہے جو میں نے لیکا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ڈسکرپشن میں یہ سب کچھ موجود ہے وہاں پہ ٹیچر کا بڑا لسٹ آپ کے سامنے آئیں گا اس لسٹ میں ہر ٹیچر کو اوپن کر کے اس کی ریسرچ فیلڈ کو فائنڈ آؤ کرنے اگر آپ کی ریسرچ فیلڈ کے مطابق ہے تو آگے جائے اور ان کو ای میل کر ای میل کی اس طرح کرنی ہے پوری ویڈیوز ای میل بیسٹ ای میل کا فارمیٹ اس چینل کے پلی لسٹ میں جائے تو آپ کو سکالرشپ کے پلی لسٹ میں جائے یا ویڈیو آپ کو مل جائے گی ایکسپٹنس لیٹر کے بارے میں اور دوسری گائیڈ لائنس کے بارے میں تو آج تمام لنکس کو اوپن کرنے ہیں ہربندہ سکول آف انوارمنٹل سکول آف انجنیئرنگ سکول آف الیکٹرانکس سیسٹ ڈپارٹمنٹ آف کامپیوٹر سیئنس میڈیکل سکول ان تمام فیلڈ اوپن ہیں میجر میں نے اڈی اینڈ ڈالے ہیں جو میجر سبجیکٹ ہے جن کا مجھے پتا ہے کہ اس انویورسٹری میں موجود ہے باقی ان تمام سکول جو انہوں نے دی ان تمام میں علمیشن مل سکتی آج کل اوپن ہے سی اے سی پورٹل یہ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اوپن کر رہے سی اے سی پر اپلائی کر رہے اس کے بعد یونیورسٹری پورٹل پر اپلائی کر رہے ٹھیک ہے اپلائی میں ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں ویڈیو کی ان میں سی اے سی آن لائن اپلیکیشن فارم آن لائن اپلیکیشن فارم میں جب آپ جاتے ہیں تو ایجنسی نمبر میں سوری ایجنسی نمبر ڈالتے ہیں ایک دس دوسو چوراسی اور کٹیگری بھی ڈالتے ہیں اس کے بعد آپ نے کون کون سے ڈاوڈ ڈاکومنٹ ڈالنے ہائی ایس ڈگری سرٹیفیکٹ ٹرانسکیپٹ آف ہائی ایس ڈیو کیشن ٹیٹیل پروپوزل فار سٹڈی اینڈ ریسرچ ان چائنہ اپنے جو بی ایس میں کام کیا ہے ایم ایس میں کام کیا ہے وہی جیز بات ڈالے لیکن اس طرح ڈالے اس میں اس طرح ایڈیٹنگ کریں کہ یہ دکھائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اس طرح دکھائے کہ میں نے کرنا ہے فیزیکل ایگزامینیشن فارم فوٹوکاپی اس کا لنگ بھی موجود ہے ڈسکرپشن میں انگلیش پروپیشنی سرٹیفیکٹ اگر آپ چینیز میں ایڈمیشن لینے چاہتی تو اس کے لئے پاس کرنا ہوگا اس کا سرٹیفیکٹ آپ کے لئے پاس ہونی چاہیے اور نان کریمنل سرٹیفیکٹ جو آپ اپنے لوکل اتارنے میں جا کر بنا سکتے ہیں تو یہ ہو کہ یہ میجر کورسیز ہے جو کہ آویلیبل ہے اس کے علاوہ اور بھی کورسیز آویلیبل ہے رفیہ نہیں لیکن یہ کنفرم ہے جو مجھے پتا ہے اور اس میں ایڈمیشن کنفرم ہو سکتی ہے اگر آپ صرف اپلائی کرتے ہو ایکسیپٹنس لیٹر مست نہیں ہے ایکسیپٹنس لیٹر کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں جرنالیزم کمیونیکیشن یہ چائنیز زبان میں ہے سوشیالوجی انگلیش زبان میں ہے اربن پلیننگ بھی انگلیش میں ہے ماسٹر سٹوڈنٹس کے لئے مانیجمنٹ سائنس اینڈگنیننگ بھی انگلیش غریلogی بیالوژی میں ہے م manifestation and engineering بڑک سٹوننٹس کے لئے انگلیش میں ہیں م Seth roads بڑک سٹوننٹس کے لئے انگلیش میں ہیں م дальنیش میں ہیں اوڈر انگلیش میں ہیں تو اب چلتے ہیں کہ انویشن کس طرح کریں گے سی سی پورٹل پر چلتے ہیں اس کے بعد یونیورسٹی پورٹل پر اپلائی کریں گے آپ لوگ دیکھیں اس لنک پر کلک کر کے آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا موبیل سے دور رہے لپٹاپ کا سہارا یوز کرنے ٹھیک تو یہ میں لاغن ہوتا ہوں یہاں بھی سائن ان ہوتا ہوں آپ لوگوں نے کریئٹ نیو ایک آنٹ کرنی ہے اگر یہاں پر آپ ایک آنٹ لاغن نہیں ہو رہا تو میں آپ کو ایک ٹیز رہتا تھا آپ نے اپنے نیٹ کا تمام ہسٹری کلیر کرنی ہے تمام جتنی بھی ہسٹری آپ کے پاس موجود ہے وہ چیز آپ نے کلیر کرنی ہے جس کو کیس ڈیٹا بھی کہتے ہیں تو سائن ہیزیل ہوتا ہے ایمیل ایڈریس ایمیل ایڈریس میں ویریفائی کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ پھر لکھ کر کر کے آپ کے پاس یہ پیج آجائے گا اس پر قیل کرنے کے بعد کلیک کرنے کے بعد آپ ایمیل میں ایک ایمیل آجائے گا ایمیل کی ان بکس میں ایمیل آجائے گا اس پر قیل کر کے آپ کا اکانٹ ریجیسٹڈ ہو جائے گا اور پھر اس طرح کا پیج آپ کے ساتھ اوپن ہو کر سائن ان کریں گے تو سائن ان کرنے کے بعد اپلائی کرنا بہت زیادہ آسان ہے میں ابھی آپ کے سامنے یہ اپلائی کرتا ہوں یہ اپلائی کی ہے لیکن آپ کو صرف بتانی یہ انفارمیشن پڑھ لے لیکن میں آپ کو اس کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں فسٹ آف آل اپلیکیشن آن لائن جب یہاں پر آپ آ جاتے ہیں اپلیکیشن آن لائن میں تو مین چیز کیا ہے کٹیگری اے کٹیگری بی کٹیگری سی یاد رکھنا کٹیگری بی پیٹ یہ دیکھو یہ ٹائپ بی اپلیکیشن اس پہ کلک کرنا ہے اب یہ میرے کلک نہیں ہو رہی یہ سب چیزیں میں نے کیا ہے سی اور اے سکالرشپ ہاف ہاف ہوتے جو کہ آپ کو ایفورڈ نہیں کر سکتے ایڈیٹ پرسنل ڈیٹیل دیئیٹ میں نے کر چکا ہوں تو اس وجہ سے مجھ ایڈیٹ کا اپشن آ رہا ہے آپ لوگ کے پاس نیو اپلیکیشن آ جائے گا جو بھی آ جائے گا ایزی ہوتا ہے کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا تو دیکھیں یہ ہو گیا اپلیکیشن دیکھیں یہ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے گیون نیم ٹھیک ہے ڈال لے سار نیم ڈال لے چائنیز نیم نہیں چوڑے ڈیٹا ڈالنی ہے تو اتنا تو ڈالنا ہوگا کہ اس کے پر کہ آپ کی ایج پھائیں تیس سے زیادہ نہ ہو ماسٹر کیلئے اور پیش ڈی کیلئے چالی سے زیادہ نہ ہو تو یہ میں نے کچھ ادھر ادھر ڈال لے یہ رف میں فیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے پاسپورٹ نمبر ہونی چاہیے میں نے یہاں پر اپنی طرف سے لکھا ہے کم از کم ایسا پاسپورٹ ہو کہ ایک سال کی اس کے پاس وہ ہو ڈیٹھ باگی ہو ایک سپائر ہونے کا ایک سال سے کم پاسپورٹ کم نہیں کرتا پرسنل کانٹیکٹ انفارمیشن ویچ ایٹ ای ڈی سکائی پیجی آئی ڈیو مست نہیں ہے یہاں پر کوئی بھی ای میل آپ ڈال سکتے ہو کوشش کر کے بند کے پاس ایک آئی ڈیو ہر وقت ضروری نہیں ایڈریس میں نے ڈال دیا ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر میں نے ڈال دیا سوری یہاں پر نمبر کی فارمنٹ ڈال یہ میں اپنی طرف سے ڈال رہا ہوں میل ریلیشنشپ ٹو یو پولیگز یہ میں نے ڈال دیا یہ میرے گو آلریڈی ہو چکی ہے ویریفائی اینڈ سیو کرنے کے بعد یہاں پر سکسکل ہے آگیا مو آن ایڈر کانٹیکٹس ایٹ کریں ایڈر کانٹیکٹس میں آپ نے آپ کا کوئی بھی ہے چائنہ میں لیٹس اپوز آپ کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر ہے تو اود بندے کا نام پھوٹ کر لیں اس کا موبائل نمبر پھوٹ کر لیں ای میل پھوٹ کر لیں فیکس نمبر اس کا ہے تو پھوٹ کر لیں نہیں ہے تو وہ پھوٹ کر لیں وہ جب آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر دیتے ہیں تو اس پر یہ پورا ڈیٹیل موجود ہوتا ہے منہ سے مو آن پھوٹ کر لیں پھوٹ کرالے ٹھ پنچ پھوٹ کرلے فعدر نم پھوٹ کرلے فعدر ایڈ پھوٹ کرلے فعدر اکیپوٹ کرلے فعدر اکیپوشن پھوٹ کرلے مدر نیم پھوٹ کرلے کہ مدر ایڈ کرلے ریکوویشن پٹ کر لے ویریفائی اینڈ سیو ہو گیا سکسیسپلی سب میٹیٹ ٹے گئے ہے سکسیسپلی اب بیچلر ڈگری اس میں موجود نہیں ماسٹر ڈگری کے فیلڈ آف سٹڈی جو پڑھنا چاہتے ہو وہ لکھ لے جس چیز میں ریسرچ کرنا چاہتے ہو وہ توڑا بریکٹس میں لکھ لے ان جیزوں میں کا خیال رکھیں اس میں وہ نہ کر جہاں پہ آپ نے سکول پڑھا ہے تو وہ لکھ لے مصوری ماسٹر کیا ہے انسٹیٹوٹ کا نام لگ لے ٹھیک ہے پولیفیکیشن آپ کے پاس کیا ہے تو ضروری باتیں یہاں پہ جو پچھلی گئے وہ یہاں پہ لگ لے ٹھیک ہے ماسٹر ہوگا کیونکہ یہاں پہ ماسٹر یا بی سیر ہوگا ضرور کیونکہ ماسٹر اور پیجڈی کے سٹوڈنٹ سے اپلائی کر سکیں ہزار پاندرہ میں لٹسپوز میں نے جائن کیا تھا ہزارہ انیس میں مائے فارغ ہوا تھا آپ لوگوں نے اس سے ہی پھٹ کرنے ہیں دیکھیں اس فارمیٹ میں یہاں بھی ہے جو آپ کے سامنے اس میں ہائیسٹ ایڈوکیشن لیول پھٹ کرے اس کے بعد اس کے بعد سیکنڈ والا پھٹ کر لے بیچلر پھٹ کر لے بیچلر میں آپ نے کیا پڑا ہے سیول انجنیئرنگ کانٹری آف دی انسٹیٹوٹ کیا ہے جہاں بھی پڑھا ہے بس وہ اس لیے کالیفیکیشن کیا ہے بی اے سی وغیرہ ٹھیک ہے یہ فیلڈ آف سٹڈی یہ کالیفیکیشن کیا ہے بی اے بی اے سی انسٹیٹوٹ نیم کیا ہے وہ لکھ لے ٹھیک ہے کب اٹینڈ کیا تھا تو یہ جیٹ صرف صحیح لکھ لے اس میں کوئی ادھر ادھر نہ کرے کیونکہ یہ بعد میں مسئلہ پیدا کرتے ہیں بننے کیلئے ٹھیک ہے بس لیے دو آف سٹڈ لکھ لے اب ایڈوکیشنل لیول آور بھی لکھ لے اگر ہے تو تو ضروری ہے کہ بیچلر کے بعد آپ نے اے سی لکھنا ہے ٹھیک ہے انجنیرنگ میں نے کی ہے یہ لکھ لے پاکستان لکھ لے انسٹیٹوٹ کا جو نیم تھا وہ لکھ لے ٹھیک ہے کالیفیکیشن کیا تھی اے فی سی تھا یہ اٹینڈٹ کب کیا تھا تو یہ اٹینڈٹ لکھ لے کب کپلیٹ کیا ہے یہ میں رفٹ پٹ کر رہا ہوں امپلائی ہے تو لکھ رہے نہیں ہے تو نہ لکھ رہے ویڈیفائی اینڈ سیو یہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا ٹھیک ہے ویڈیفائی اینڈ سیو سکسیسفلی سبمیٹڈ ہو گیا اب آپ نے کہا جانا ہے فینش بھی یہ چیز فینش ہو گیا اب یہاں پہ آپ نے آنا ہے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف آنلائن اپلائی اس ٹائپ بی پہ سلیکٹ کرنا ہے ٹائپ بی موسٹ امپورٹنٹ اچھا یہاں پہ کیا کرنا ہے ایڈ نیو اپلیکیشن اوکے یہاں پہ ایڈ نیو اپلیکیشن آپ نے کر دیا اس ایک ای میل سے آپ بہت زیادہ وہ کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں یہ اب ایک بار ریجسٹر ہو گئے ایڈ نیو نیو دیکھو یہاں پہ مین چیز ہے ایڈنسی نمبر ایڈنسی نمبر ہے کہتے ہیں کہ یہ دوس نات اگزیسٹ ہو گئے نان جننیو ایڈنسی خود بخود آگئے آپ یہ پاسفارٹ لیک ہوگئے نا ایڈنسی خود بخود آ جائے گی اب یہاں پہ آپ کے پاس بہت زیادہ چیزیں خود بخود در فیل ہوتی جائے گی چائنی پروفیشنسی مینڈیٹری یہاں پر آپ نے کچھ ضرور لیکنا ہے تو میں نے نان لیک لیا مجھے کچھ نہیں آتا انگلیش پروفیسی ایکسلنٹ لیک لے سوہی ہے کیونکہ انگلیش ہاں میں آتی ہے تو اتنا تو آتی ہے کہ بندہ اس پر پڑھ سکے اپلائی ایز کونسے چیز کے لیے ماسٹر ڈگری کے لیے پریفر ٹیچنگ لینگویج کونسے لینگویج میں آپ چاہتے ہو کہ میں یہ ماسٹر حاصل کرو یا پی ڈی حاصل کرو تو چائنیز یا انگلیش میں تو انگلیش ڈسپلن اپلائی فار کس چیز کے لیے اپلائی کر رہے ہوں دیکھو آپ کے سامنے یہ فیلڈ اوپن ہو گئی لاہ منیجمنٹ انجنیرنگ یہ تین کورسز آگیلیبل ہے تو میں نے انجنیرنگ کر دیا میجر اپلائی فار یہ خود بخود آ جائیں گے سبر کریں آگئے ارکیٹیکچرل انجنیرنگ ہو جود ہے اربرٹ پلیننگ انجنیرنگ ہو جود ہے تو ایک مہینے فیوٹ کر لیا دیوریشن آف میجر سٹڈی یہ خود فوصیل ہو جائے گا دیکھ لیں یہ ہو گیا ایک نو دوہزار بائیس ٹو یہ خود بخود اکثر ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ لیکن اگر نئی ہو رہا تھا اور آپ کو پتا تھا کہ دو تین سالے تو یہ بس پٹ کر لیں یہ خود بخود ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نیٹ بے اچھا دیوریشن on the length of scholarship provided the university and your chosen study system has given the end date of your meal if you are planning to change please reach the university and make a function ٹھیک ہے تو یہ چیز خود بخود ہو جاتا ہے یہاں پہ کیوں نہیں ہوا توڑا ٹائم اس کو ریوٹ میں نے خود فیل کر لیا لیکن یہ خود بخود ہو جاتا ہے آپ نے ویٹ کرنی اس کے لئے اگر نہیں ہو رہا تو تو لکھ سکتے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کو کبھی آپ نے کبھی یونیورسٹی چائنہ میں کام کیا ہے تو وہ لکھ لے اگر پڑا ہے تو ان کی ڈکٹیٹ ویریفائی اینڈ سیو جب ویریفائی اینڈ سیو کریں گے تو آپ کے پھر ڈاکومنٹس آئے جائیں گے آپ نے وہ ڈاکومنٹس تو ویریفائی اینڈ سیو جیسا کچھ ہو رہا ہے یہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہے یہ سب آپ نے اپلوٹ کر کے سب میٹ کا بٹن دبانا ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں بتاتا ہوں آئی ڈی فوٹو آپ کے جو شناتی کارڈ ہے اس کی فوٹو سرٹیفیکیٹ آف ہائی ایسٹ ایڈکیشن ہائی ایسٹ ایڈکیشن آپ ماسٹر کیلئے ڈگری کر رہے ہیں تو ایم ایس کی ڈگری آپ کی پاس موجود نہیں جون جولائی میں آرہی ہے تو آپ سرٹیفیکیٹ موٹرائزٹ کپی کیا ہوتی ہے اپنے ڈگری اپنے آپ سرٹیفیکیٹ سے فٹو سٹیٹ کر لیں کسی عدالت کے چہرے میں جائیں وہاں وکیل سے رابطہ کریں اور اسے کہے کہ مجھے یہ چیز موٹرائز کریں وہ دو تین سٹیپ لگائے گا ایک کپی کے دو سو یا سا ورپے لیتے ہیں ڈرانسکرپ بھی آپ ڈی ایس میں کیا ہوا ریسرچ پر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں ریسرچ ور کی کافی دو تین پیجز ابسٹریکٹ ہو توڑا بہت انٹرڈکشن ہو اور میتردالج ہو دو تین پیجز ہو تو کافی اگر زیادہ کم اپلوڈ نہیں ہو رہے تھے تو اس کے مطابق آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں وہ آپ سے بی ڈی ایف میں مانگ دی بی ڈی ایف میں کر لے بی ڈی ایف سے میں نہیں مانگ دی تو جی پی جی میں کلمات کر لے تو یہ چیزیں آسان ہیں ریفرنس پن ریکمینڈیشن لیٹر کو کہتے ہیں جو کہ آپ اپنے انیورسٹی میں جا کر کسی بھی ٹیچر سے کہے کہ میں نے فارن انیورسٹی پلائی کرنا ہے فلانا فیلڈ میں آپ مجھے ریکمینڈیشن لے دے دے وہ بہت خوب جانتا ہے آپ کو دے دے گا تو اپلوڈ کرنے تو ٹیچر سے تو ڈیفرنٹ ٹیچر سے آپ نے رابطہ کرنا اس طرح نہیں کرنا کہ آپ ایک ٹیچر سے دو لیٹر لے لیں اس چیز کا خاص کیا لگے پاسپورٹ ہوم پیج اچھی بات ہے بزنے کے پاس پاسپورٹ ہو تو اس کا ہوم پیج اپلوڈ کریں فیزیکل اگزامینیشن لیٹر یہ فیزیکل اگزامینیشن لیٹر ڈسکرپشن میں موجود ہے ڈاؤن لوڈ کریں لنک یا گوگل میں دے دے خود بخود آ جاتا ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس جائے اس پہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کر لیں ان ٹیسٹ کی کارکیز وغیرہ سب کو سنبھال لگی ان کے ہارٹ فارم میں اپنے بیجنے ہیں پیپر اور آرٹیکل کوئی بھی چیز پبلکیشن میں موجود ہو بہت فائدہ دیتی ہے اگر ہو تو لوڈ کریں نہیں ہے تو ایسے بھی نہیں ایکزامپل آف آرٹس ادر سپورٹنگ ڈاؤکومنٹس میں کیا آ سکتا ہے آپ کے پاس ایکسپٹنس لیٹر ہے وہ کر لیں آپ کے پاس دوسرا ریسارچ پیپر ہے وہ اپلوڈ کر لیں آپ کے پاس کوئی سرٹیفیکیٹ ہے کوئی ایوارڈز وغیرہ حاصل کر رہی ہے وہ اپلوڈ کر لیں چینیز لنگریج پروفشن سرٹیفیکیٹ اگر آپ چینیز میں وہاں ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ کہتے ہیں کہ میں پیش ڈی انگلینگ میں کرنا چاہتا ہوں چینیز لنگریج میں تو آپ کو سرٹیفیکیٹ اپلوڈ کرنا ہوگا انگلیج کیجئے آپ اپنے انیورسٹی جائے یہاں پر آپ نے بیچلر اور ماسٹر کیا ہے وہاں سے حاصل کر رہے ہیں نان کریمینل سرٹیفیکیٹ اپنے لوکل تانی میں جائیں اسے کہے کہ پارن جانا ہے اس کا وہ بنانا ہے نان کریمینل سرٹیفیکیٹ دو دن میں بن جاتا ہے سمیٹ کا بٹن دبائے آپ کا اپلائی ہو گیا سی سی پورٹل پر یہ سمیٹ کا بٹن دبانے کے بعد یاد رہے یہاں پر ایک چیز آ جاتا ہے میں ہوم میں جاتا ہوں اپلیکیشن آن لائن میں آ جاتا ہوں یہی پہ ایک چیز آ جاتا ہے یہی پہ پرنٹ دی اپلیکیشن فارم جب میں سمیٹ بٹن دباؤں تو یہ آ جائے گا پرنٹ اپلیکیشن فارم میر ڈاؤنلوڈ کرے وہ اپنے پاس سنبال رکھے ڈاؤنلوڈ فارم میں بھی ڈاؤنلوڈ کرے اور پرنٹ بھی کر کیونکہ اپنے بیج نئے ڈاکومنٹ اس کے بعد آپ نے کہا جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں آنا ہے آپ نے اس کے بعد یہاں آنا ہے یہ ہے نانجینگ یونیورسٹی کا پورٹل نانجینگ یونیورسٹی کے پورٹل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ کو یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں یہ پوٹ کر کے آپ آرام سے اپلائی کریں میرے پاس کوئی اکاون نہیں ہے تو میں اس کو ریجسٹر کروں گا بہت سیمپل سی بات ہے ٹھیک ہے تو میں ان چیزوں کو ایکسپٹ کر کے آگے جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مجھے کوئی اپلائی وغیرہ نہیں کرنے یوزر نے پاسوارڈ کنفرم پاسوارڈ ایک ایمیل یوز کرنے میرے یہ ایک ریپیسٹ یاد رکھنے یہ ریکمینڈیشن ہے سجیشن ہے سب کچھ ہے کہ ایمیل یوز ایک یوز کرنے یوریفائی کوڈ ریجسٹر اس کے بعد اپلائی اتنی آسان ہے کسی بھی چیز میں مسئلہ مجھے سکرنشارڈ ڈائرک سینڈ کر سکتے ہو میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہو یوٹیوب کی کمنٹس میں جیدر بھی آپ کو ایکسیس حاصل ہو تو کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کرنے ہیں یاد رکھے ٹپس جو چیز وہ مانگتے ہو وہ پورا کرے جہاں سے بھی وہ چیز لائے وہ بعد میں بھی مانگیں گے آپ بھی مانگیں گے تو کیوں اپنے کمپیٹیشن سے اپنے آپ کو وہ کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ریجسٹر ہو کر اپلائی کر لیں آرام سے پھر یہاں پہ ایک فارم کریٹ ہو جائے گا تو یہ چیز اس فارم میں آپ سے سی ای سی سیریل نمبر وغیرہ مانگے گا تو یہ سی ای سی سیریل نمبر اس فارم پی لی کیا ہوتے ہیں جو اس سے پہلے میں نے یہاں آپ کی جیلی سی ای سی اپلائی کیا تو اس پہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو چیز وہ مانگتے ہیں وہ یہاں پہ آپ لو پوٹ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ میں دیکھو اپلائی کرتا ہوں پاسورٹ کیلئے دیکھو پاسورٹ کیلئے میں لٹس اپوز پاکستان دیتا ہوں پاکستان ون ٹو تری دے دیا اس کے بعد شفٹ کا بٹن دبائے وان کی اوپر دوبارہ دبائے ٹو کی اوپر دوبارہ دبائے تری کی اوپر دوبارہ دبائے تو اس طرح کی چیزیں یہ وہ کر سکتی ہیں اس طرح کی پاسورٹ یہ ایکسیپٹ کرتی ہے پاکستان ایک دو تین شفٹ کی اوپر بٹن ایک کو دوبارہ دبائے دو کو دوبارہ دبائے اور یہ ہے اسٹیگ اور اسٹیگ نیم میں اسپیس ہونی تھی یہ نو کوئی اثر نہیں کرتا جو بھی دے دیا دے دے ای میل آپ لوگ دے دے سی اٹس پروسیسنگ یہاں پر لانے کے ایک آمد بنانی ہے ایک آمد سے ہوئی ہے فیس بک کا ایک آمد آگنی بناتے ہو اب رجیسٹر ایک آسف clinically 不好意思 сыو، این سیو کرتا ہوں اب آپ اپنے اپنے ای مائل بکس میں جانا ہے ای مائل بکس میں جا کر اس لنمی dependph Rose پلیس کلک لی لنک اسا اکٹیویٹ یور اکاونٹ اس نے میرا اکاونٹ ایکٹیویٹ ہو گیا اس سے آسان تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کو مکمل فالو کر رہے اپلیکیشن نوٹ آپ نے یہ کہتے ہو کہ میں جو کچھ پروائیٹ کرتا ہوں یہ ٹرو اور سرچ ہے میں تمام روج ریگولیشن کو فالو کروں گا کوئی اس طرح کی سیاسی باتوں میں حصہ نہیں لوں گا نمبر تین میں یونیورسٹی کے روج ریگولیشن کو بھی ریسرچ اور سٹڈی پر توجہ دوں گا میں اپنے گھر واپس آوں گا جب بھی میرا کورس ورک ختم میرا کام ختم ہو جائے جو میرے اپلیکیشن ڈاکومنٹس میں ہیں یونیورسٹی کے جو ریگیشن کے پراسس سے میں ان تمام کو فالو کر کے اور اس پر مکمل عمل کر کے کوئی ڈیلیو وغیرہ نہیں کروں گا جو فیس وغیرہ سب کچھ اپنے ٹائم پر پی کروں گا اس کو دیٹیل سے پڑھ لیں تو کوئی فیس اس کے لئے ابھی تک تو میرے سامنے نہیں آئی ہے تو تقریباً بہت زیادہ یونیورسٹی ویدہ وٹم اس کا فیس اپلائی کر سکتے اپلوڈ دیکھیں یہاں پہ چینیز گورنمنٹسکالرشپ یہ سارے سکالرشپ یہاں پر موجود ہے تو چینیز گورنمنٹسکالرشپ بیسٹ نیکسٹ یہ ہوگیا کونسا سٹوڈنٹ پلیس چوز یہاں پہ ماسٹر کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اور سٹوڈنٹسکالرشپ وہاں اسی میں مہنے ماسٹر بڑھا لیا تھا سوری نیکسٹ دپارٹمنٹ سکول آف ارکیٹریٹرشپ یہ میں رف کر رہا ہوں میرا وہ کوئی نہیں ہے ارکیٹیکچر ریسرچ فیلڈ یہ ایک تو دی پوائنٹ فیلڈ ہوتا ہے تو ڈیزائننگ فیلڈ حل میں اکٹ کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ ارکیٹیکچر میں کیا ہوتے انگلیش اس چیز کا بہت زیادہ خیال ہے لگ یہ بعد میں بڑا مسئلہ پہیدا کرتی ہے فائنٹ فائنٹ کر لے یا یہاں پر خود بہت دیکھو یہ چیز میں نے غلط ہے ان چیزوں کو فائنٹ کر لے یا دیکھیں مانسٹر نیکسٹ یہاں پر آپ کا فیلڈ موجود ہوگا تو دارے کی پلائی کر لیں ٹھیک موجود نہیں ہے تو اس طرح فائنٹ کر لیں یہاں پہ کچھ پوٹ کر لیں یہاں پہ پوٹ کر لیں اور پھر پلک کر لیں یہاں پہ نہیں ہوتا تو اس کو خالی چھوڑے اس کو فیلڈ کر لیں تو اس طرح کام کرتے رہے اور آپ کا وہ ہو جائے گا لیکن اس کو دے کے انگلیش والے کو اپلائی کرنی ہے یا صرف چینیز والے کے جو آپ کے وہ ہو ٹھیک ہے فیورٹ میں وہ آپ جس کو چاہتے ہو تو یہ ہے اپلائی کا سیمپل سا طریقہ یہاں پہ آپ اپلائی پوٹ کر لیں تو اپلائی کا ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کہ اپلیکیشن will be opened from ایک ایک دو ہزار بائیس یہ یکم جنوری سے اپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے گا لیکن آپ نے ابھی کیا کرنا ہے ایکسپنس لیٹر کیلئے اپلائی کرنا ہے پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں اور دوسرے سٹوڈنس کیلئے شیئر کریں اس کا ریزلٹس اس کے تمام چیزیں ایک بار پھر میں آپ کے لئے اپلائی کروں گا شکریہ شکریہ